ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امکانا من الغائبین لو عذبنه عذابا شدیدا اولا اذبحنه اولا یاتین بسلطان مبین فمکث غیر بعید فقال احدت بما لم تحت به و جیتک من سبایم بینبا یقین انی وجدتم راتا تملکهم و اوطیت من کل شئیم و لها عرش نظیم وجدتها و قومها یجدون لشمس من دون اللہ و زینا لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم ان السبیل فهم لا یاتدون اللہ یسجدوا للہ اللذی خرجوا الخبہ فی السماوات والارض و یعلموا ما تخفون و ما تعلنون اللہ لا الہ الا رب العرش العظیم ناظرین اکرام یہ آیات سورہ نم لکھی ہیں اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے سیاق میں ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیوں کو چک کیا و تفقد الطعیر چڑیوں کو چک کیا دیکھا کہ حدود غائب ہے آپ نے فرمایا ما لی علا عرال حدود کیا بات ہے میں حدود کو دیکھ نہیں رہوں امکانہ من الغائبین بھاگ گیا کہیں غائب ہو گیا ہے بغیر بتایا گیا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے اس نے ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے میں اس کو سخت سزا دوں گا اولاد بہن نہ ہو یا میں اس کو زباہ کر دوں گا اولاد یعنی بسلطان مبین یا کوئی واضح دلیل لے کر کے آئے ناظرین اکرام یہاں چند نکات قابل غور ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چڑیوں کو چک کیا تو دیکھا کہ حدود غائب ہے چونکہ حدود نے ایک جرم کا ارتکاب کیا تھا کہ بغیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجازت کے کہیں چلا گیا تھا اس سے ایک جرم کا ارتکاب ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا لو عذبن نہ ہو یہاں لام تاکید بانون تاکید سقیلہ ہے عربی میں یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب تاکید ظاہر کرنی ہو کہ ضرور بھی ضرور میں ایسا کروں گا اس کے خلاف نہیں کروں گا لو عذبن نہ ہو میں اسے ضرور سزا دوں گا ناظرین اکرام یہ تکڑا قابل غور ہے کوئی بھی مجرم کسی بھی قسم کی خطا کا کسی جرم کا ارتکاب کرے تو سزا دینا ضروری ہو جاتا ہے اس لیے کہ اگر جرم کرنے والے کو سزا نہ دی جائے تو وہ معاشرے میں دندناتہ پھرے گا اور کوئی بھی آدمی اس کی نازیبہ حرکتوں سے محفوظ نہیں رہے گا لہذا معاشرے کو امن والا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مجرم کو اس کے جرم کی قرار واقعی سزا دی جائے یہ پہلے ٹکڑے سے معلوم ہوا لو عذبن نہ ہو خودہد نے ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے سزا اسے ملنی ہی ہے اس کے بعد فرمایا عذابا شدیدہ یہ عذابا شدیدہ کا ٹکڑا لا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ مجرم جس بھی سزا کا حق دار ہے اسے پوری سزا دی جائے اگر وہ ایسے جرم کا مرتقب ہے جو جرم ہلکا ہے تو اسے ہلکی سزا دی جائے اور اگر اس کا جرم بہت بڑا ہے تو اسے بڑی سزا دی جائے یہ عذابا شدیدہ کی ٹکڑے سے معلوم ہوا اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ اولاد بہن نہ ہو یہاں میں اس کو زباہ کر دوں گا ناظرین کرام یہ ٹکڑا بھی قابل غور ہے یعنی مجرم ایسے جرم کا ارتکاب کرتا ہے جو ناقابل معافی ہے تو اسے پھانسی دے دی جائے اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے چوتھا جملہ یہ ارشاد فرمایا اولایاتین بسلطان مبین یا وہ میرے پاس کوئی کھلی دلیل لے کر کے آ جائے یہ جملہ بھی انتہائی قابل غور ہے کہ مجرم کو اپنی صفائی میں کہنے کا پورا موقع دیا جائے یہ نہیں کہ جرم ثابت ہونے سے پہلے مجرم کو صفائی کا موقع دیا جانے سے پہلے ہی اس کو سزا دے دی جائے مجرم کا یہ حق ہے کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے تب تک اسے سزا نہ دی جائے اور اس کو اپنے حق میں بولنے کے لئے پورا موقع دیا جائے اپنی صفائی کا پورا موقع دیا جائے یہ چند اہم باتیں اس آیت کریمہ میں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں ابھی یہ باتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کر ہی رہتے اچانک وہ اڑتا اڑتا آیا زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ آ گیا ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تا کہ وہ آن پہنچا اور کہنے لگا مجھے ایسی بات کا علم ہے جس بات کا علم آپ کو نہیں ہے یعنی پرندے کو بھی یہ معلوم ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا پرندے کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا تب ہی تو حدود نے یہ کہا کہ مجھے ایسی بات کا علم ہے جو علم آپ کو نہیں ہے اور پھر اس نے یہ کہا اور میں اڑتے اڑتے یہاں سے پندرہ سو کلومیٹر کے فاصلے پر گیا تھا اور وہاں پہنچا جس شہر کا نام شہر سبا ہے اور وہاں سے میں یہ ایک اقینی خبر لے کر آیا ہوں وہ یہ اقینی خبر کیا ہے انی وجہ تم راتن تملک ہوں میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ حکومت کر رہی ہے مردوں کے اوپر خدود کا ایک عورت کی حکومت کے اوپر تاجب کا اظہار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی پرندے سے بھی یہ کہا جائے کہ بھئی عورت حکومت کر سکتی ہے تو پرندہ یہی کہے گا وہ حکومت کے لائق نہیں ہے اس کے بعد خدود نے یہ کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ ایک بڑے تخت کے اوپر بیٹھتی ہے اور اس کے پاس تمام عیش و آرام کے سامان مہیاں ہیں اور میں نے یہ بھی دیکھا وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَحْجُدُونَ الْشَمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ میں نے یہ دیکھا کہ اس کی قوم اور وہ دونوں اللہ کے علاوہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں سورج کی پوجہ کرتے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَامَالَهُمْ شیطان نے ان کے عملوں کو خوبصورت بنا دیا ہے فَسَدْدُهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے اور وہ ہدایت یاب نہیں ہے پتہ یا چلا کہ جو شرک کے راستے پر ہوتا ہے وہ راستہ جنت کی طرف نہیں جاتا اور وہ آدمی ہدایت یاب نہیں ہوتا اس کے بعد یہ کہتا ہے خدود ارے اس ذات کی اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے زمین اور آسمانوں میں جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو نکالتا ہے وہ تمہارے سینوں کے رازہ سربستہ سے بھی واقف ہے اور تم جو چیز ظاہر کرتے اس سے بھی واقف ہے اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ لا الہ الا ہو اور رب العرش العظیم کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے عرش عظیم کا رب ہے ناظرین اکرام آپ نے دے گا خدود کی جو تقریر ختم ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ختم ہوئی ہے لہذا میرا یہ دعویٰ قرآن حکیم کی روشنی میں ثابت ہو گیا کہ اگر ایک بے زبان جانور کو ایک بے زبان پرندے کو اگر بولنے کی اجازت دے دی جائے اور یہ کہا جائے کہ شرک کے موضوع پر تُو تقریر کر تو شرک کے موضوع پر وہ تقریر کرے گا اسے یہ کہا جائے کہ شرک کی قباحت اور شنات کیا ہے تو یہ اسی طریقے سے بیان کرے گا جس طریقے سے حدود نے ان آیات کے اندر شرک کی قباحت اور شنات کو اور اس کی خرابیوں کو واضح کیا ہے موسیقی